وربل ٹیسٹ میں کس طرح سے ہم کامیابی اصل کر سکتے ہیں وربل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کس طرح کرنا ہوتا ہے اس کا ٹائم کتنا ہوتا ہے ساری چیزیں ساری کی ساری ہمیں بتا دیں وربل ٹیسٹ میں ہم نے کامیاب ہونا ہے وربل ٹیسٹ میں میں فیل ہو گیا تھا لازٹ ٹائم میں فیل ہو گیا تھا کہ میں آپ کی کلاسیز لے سکتا ہوں اکیڈمی والے بچے جو ہیں ان کو سنا ہے کہ میں نے وہ رکھتے نہیں ہیں فلان کرتے ہیں آپ کے بہت سے سوال اور قویریز تو آج کی میری ویڈیو جی چوتھی ویڈیو ہے پی ایم ای لانکورس 149 کی اس میں آپ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو اور کس طرح سے آپ نے یہ کام کرنے ہیں وربل میں کامیابی کس طرح سے حاصل کرنی ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ساری چیزیں گوشت سن لیجئے گا اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کے لئے مختلف سرویس اور یینٹر ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی ڈیزائر جوب کس طرح سے حاصل کرنے اور جوب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس کس مرحلے سے گزرنا ہوگا چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا آئیکن دبا کے اور پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے رابطہ استوار ہے اور آپ اس طرح سے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو آتا ہوں جی موضوع کی طرح تو سب سے پہلے سن لیجئے کہ آپ نے جب وربل ٹیسٹ دینا ہے سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ جب حال میں بیٹھے ہوں گے تو آپ نے انسٹرکٹر کی ہدایات کو گھر سے سننا ہے ان ہدایات کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی پیپر کے اوپر لکھ لینا ہے اور اس پیپر کے اوپر لکھ کے آپ نے وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لینی ہے جب انسٹرکٹر کہے کہ اب آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کر لیں جب ٹائم گزر جائے گا پھر آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے جب آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد پھر آپ کوئی سوال نہیں کرو گے اس لیے آپ نے وہ سارے کے سارے سوال گورشے کالے ہیں ان کو ہدایات کے مطابق کام کرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے جی کیا کرنا ہے سب سے پہلے گورشے شولیں آپ نے ذہنی طور پہ اسی جگہ پہ حاضر رہنا ہے یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو جس جگہ پہ جس وقت جس سینریو میں جس سین میں آپ ہو اس سین میں حاضر ہو جاؤ آپ کا دماغ کہیں اور نہ ہو بلکل پوری فاکس اور توجہ وہیں پہ رکھنی ہے اس کے بعد جب پیپر آپ کو دیے جائیں گے آپ کے پیپر یا بکلٹس چھوٹے چھوٹے دیے جاتے ہیں ان بکلٹس میں پیپر لکھے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو گورشے پڑھنا ہے گورشے دیکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب جواب لکھنے ہیں ان کے تو جس کالم کا جواب ہوگا اسی کالم میں لکھنا ہے کسی ایک کالم کا جواب دوسرے کالم میں نہیں لکھنا بہت سے بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ سوال کا جواب کسی اور جواب کسی اور خانے میں لکھ دیتے ہیں کسی دوسرے کا جواب کسی اور خانے میں لکھ دیتے ہیں تو یہ کام بالکل نہیں آپ نے کرنا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جلدی فیصلہ نہیں لینا گور کرنا ہے چیز کو گورشے پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کا جواب سامنے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں رشتے کے سوال ہوتے ہیں ڈریکشنز کے سوال ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے سیکونس کے سوال ہوتے ہیں آپ کے سرکل کے سوال ہوتے ہیں اتنی چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں ریلیشنشی پوچھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اگر آپ نے غور سے اس سوال کو پڑھا چھوڑے چھوڑے سوال ہوتے ہیں تو آپ کا جواب سامنے پڑھا ہوتا ہے صرف تھوڑی چھوڑ اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے جلدی نہیں کرنی لیکن غور کرنا ہے کنسنٹریٹ کرنا ہے غور سے اس کو پڑھا آپ کا جواب آگے آپ نے اس کی متعلقہ خانے میں فل کر دیا اپنے مشاہدے کو اپنے تجربے کو کام میں لائیں اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کریں غور سے چیزوں کو دیکھیں آپ نے گھر میں مش کی ہوئی ہے پیکٹس کی ہوئی ہے آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے انہی چیزوں کو ذہن میں ریپیٹ کر کے پھر آپ وہ سارے کے سوال حال کروگے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا بروقت فیصلہ لینا یہی ملٹری کے مڈیولز ہوتے ہیں اور یہی سارے کے سارے ٹیسٹوں کا شیڈیول ہوتا ہے تو آپ نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینا ہے that's it اس میں اور کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں بروقت فیصلہ لینا ہوتا ہے صحیح فیصلہ ہوتا ہے یہی ملٹری کے مڈیولز ہوتا ہے اور اسی طرح سے کام چلنا ہوتا ہے آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنی نفری کے ساتھ کسی جنگل میں ہو کسی ٹاشک پہ ہو کسی سہرہ میں ہو ریگستان میں ہو جہاں جہاں پہ کسی پہاڑی سلسلے میں ہو آپ نے وہاں پہ اپنی اور اپنے جوانوں کو بائفاظت ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا ہے اور صحیح فیصلہ کرنا ہے اور بروقت فیصلہ کرنا ہے یہی آپ کی لینا سلاحیتیں دیکھیں یہی آپ کی قائدانہ سلاحیتیں دیکھیں آپ کو آفیسر کے طور پر پاکستان آرمی میں کمیشن دیا جاتا ہے اس لیے آپ کے یہ ٹیسٹ سارے کے سارے بنے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ سارے کی سارے پروسس کے گزر کے پھر یہ سارے چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کا ایک مقصد ہے بہت آسان ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے سوال ہوتے ہیں لیکن آپ نے توجہ سے کرنے ہوتے ہیں اچھا جی اگلا پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں کہ جو سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں اور نیکس سوال کی طرف بڑھ جائیں مثال کے طور پر اگر وقتی طور پر آپ کی سمجھ میں وہ سوال نہیں آ رہا تو اسی کے اوپر بیٹھے نہ رہے اٹھ کے نہ رہے اس طرح سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہ سوال آگے چھوڑ دو تو پھر جب آپ دوسرا سوال آپ کرو گے تو اس کا جواب اسی متعلقہ خانے میں دو گے یعنی وہ جواب والا خانہ بھی آپ خالی چھوڑو گے یہ گور سے سننیں یہاں پہ بہت سے بچے غلطی کرتے ہیں کہ جواب اسی خانے میں لکھ دیا تھا اگر ایک جواب آپ نے غلط لکھ دیا تو وہ پھر آگے ساری کی ساری سیکونس ہی غلط چلے گی اور آپ کا سارے کا سارا پیپر ہی غلط ہو جائے گا اس لئے آپ نے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے یعنی آپ نے دماغی طور پر پورا حاضر رہنا ہے جو جس کالم میں جس خانے میں ببل فیل کرنا ہے ٹک کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جس کا جواب ہے اسی متعلقہ خانے میں ہی لکھو گے دوسرے خانے میں ہرگز نہیں لکھو گے اچھا جی سوچ سمجھ کر آپ نے جواب لکھنا ہے کبھی تکہ نہیں لگانا بہت سے بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ جو سوال مشکل ہیں وہ نہیں آرہے انہوں میں تکہ لگا دیتے ہیں فرض کیا سب کا بی بی لکھ دیا فرض کیا سب کا سی سی لکھ دیا یا ڈی لکھ دیا یعنی سب کا ایک تو دو چار تو اس میں صحیح ہو جائیں گے ایسا بلکل نہیں کرنا جی آپ نے گھر میں مش کی ہوئی ہے پیکٹس کی ہوئی ہے گھڑی سامنے رکھ کے آپ نے ہر چیز کی ہوئی ہے میری پیشلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے گھوڑ سے تو اس لیے آپ نے کبھی تکہ نہیں لگانا بلکہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے غور کرنا ہے توجہ دینی ہے آپ نے برین کو استعمال کرنا ہے آپ کے سامنے جواب پڑا ہوتا ہے بہت آسان جواب ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا آپ نے ذہن کو حاضر رکھنا ہے انشاءاللہ آپ صحیح طور پر اس کا فیصلہ لے لوگے یہی چیک کیا جاتا ہے کہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ اس نے لے لیا یہ ہمارے لیے موضوع میدوار یا موضوع کینڈی ڈیٹ ہے یا سوٹیبل کینڈی ڈیٹ ہے بہت زیادہ غلطیاں کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے تھوڑی غلطیاں کی ہوں صحیح کی ہوں تو دیکھیں اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے دو جواب غلط لکھے ہیں تو پوائنٹ فائیو آپ کے کٹیں گے کل نمبروں میں سے تو اس لیے آپ نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے انسٹرکٹر پہلے ہی آپ کو بتا دے گا جو وہاں پہ عملہ ہوتا ہے جو ہمارے انسٹرکٹر ہوتے ہیں آپ نے ہنڈر تو فیل کر لیے لیکن اس میں سے آپ نے بہت سے نمبر کٹوا بھی لیے تو اس لیے آپ نے ان باتوں پہ بھی توجہ دینی ہے صحیح جواب صحیح بار وقت فیصلہ اور صحیح خانے میں لکھنا ہے نیگٹیو مارکنگ ہوگی تو آپ نے غلط کبھی نہیں لکھنا ہاں البتہ جو بالکل بھی آپ کی ذہن میں سمجھ میں سوال نہیں آ رہے ان کو آپ بے شک چھوڑ دو ان کو مت کرو تو اس طرح سے آپ کامیاب ہو جاتے ہو کچھ سیریز والے سوال ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہوتے ہیں دو دو کا فرق پار رہا ہوتا ہے سامٹرم تین تین کا فرق پار رہا ہوتا ہے اس میں ڈیجٹس بھی ہو سکتے ہیں اس میں الفابیٹ بھی ہو سکتے ہیں انگلیش کے الفاظ ہو سکتے ہیں ورڈز ہو سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ قویسچن ریلیشنز والے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کا ریلیشن جوڑنا ہوتا ہے مطلب آپ کو پوپی کا پتا ہو چچی کا پتا ہو خالو کا پتا ہو خالہ کا پتا ہو کس طرح سے کون کس کا رشتہ بنتا ہے یہ سارے کے سارے رشتے بھی آپ کو پتا ہو اگر آپ کو نہیں پتا ہو پر پیرنٹ سے پوچھ کے جائیں کہ فلان کیا لگتا ہوتا ہے فلان کیا میرا لگتا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ریلیشنشپس کا بہت سے سوال یہ بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد چینلنمز اور انٹینمز والے سوال ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ نے اسی کے مطابق لکھنی ہوتی ہیں اسی کے سیمیلر لکھنی ہوتے ہیں کچھ اپوزٹ لکھنی ہوتی ہیں اسی طرح سے بہت سے سوال ایسی ہوتے ہیں جن میں آپ نے فاصلہ میر کرنا ہوتا ہے وہ بھی ذرا غور سے تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ کو وہ فاصلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اس کے بعد بھی ڈریکشن والے قویشنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں توجہ کریں تو ڈریکشن والے سوال بھی آپ اسانی کے ساتھ حال کر جاتے ہو اچھا جی کچھ الفاظ ایسی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ایسی الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے صحیح لفظ نکالنا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے ورت اگر ورت جو ہے وہ بنتا ہے فل تو فل جو ہے تو اس میں سے آپ نے کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ یہ کتنے لفظوں کے بعد کونسا لفظ آ رہا ہے تو آگے لفظ لکھا ہوگا ونڈو تو ونڈو سٹینڈ فار تو آگے وہی الفاظ سارے کے سارے آپ نے کچھ آڑے تیچھے الفاظ لکھے ہوں گے اس میں سے نکال کے دھونڈنا ہے جمبل ورڈز کہہ لیں اس کو آپ اس کو جم ورڈز کہہ لیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں بہت آسان سوال ہوتے ہیں آپ نے گھر میں بیٹھ کے وربل نان وربل کو حل کیا ہوا ہے ریلیشنشپس کو کیا ہوا ہے آپ نے ڈریکشنز کو کیا ہوا ہے آپ نے جمبل ورڈز کو کیا ہوا ہے آپ نے میسنگ ورڈز کو کیا ہوا ہے آپ نے سیریز کو کیا ہوا ہے آپ نے سیریل کو کیا ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں عالموں سیم قیسچنز ہوتے ہیں دیجٹس کا فرق ہو سکتا ہے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ مشک پہنے کے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے گھڑی سامنے رکھ کے سٹاپ واج سامنے رکھ کے اس کے مطابق آپ نے زیادہ سے زیادہ مشک کرنی ہے تو کسی جواں ایک نے جواب نہیں لکھا جاتاں گو آپ کو ایسے سوال ہال کرنے کی کوشش کرتے ہو تو کبھی بھی تکہ نہیں لگانا آپ لوگوں نے کے لئے جوالاں یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی میں انشاءاللہ آپ کم många pakھ ہتے ہو اس کے علاوے جی ہمارے نوٹ بھی اویلیبل ہیں 149 آئی ایس ایس بی کا جو ہے پی ایم اے لانگ کورس 149 نوٹس اویلیبل ہیں آئن لائن کلاسیز میں آپ تیاری کر سکتے ہو بہت سے بچے ہمارے ساتھ اٹھائچ ہیں پورے پاکستان سے اور تیاری کر رہی ہوتے ہیں تو آپ بھی تیاری کر سکتے ہو نوٹس بھی لے سکتے ہو ان کے مطابق عمل کر سکتے ہو ان نوٹس کے ساتھ ہم بکس کی فیرست بھی بجو آتے ہیں بچوں کو بکس کے ساتھ کون کون سی بکس آپ نے پڑھنی ہے کس طرح سے تیاری کرنی ہے مکمل ہدایات بھی دی گئی ہوتی ہیں اور ان میں نوٹس بھی بتائے گئے ہوتے ہیں طریقہ کار بھی بتائے گیا ہوتا ہے اس لئے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ یہ ٹیسٹ حل کر جاتے ہوں آپ کو اسی طرح سے نولیش شیئر کرتا رہوں گا اپنا اور اپنے خاندان کا دھیر سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات